سو ہیلو دوستو اور ایک نیا ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں میں ایک امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے دوستو جب میں نے اپنی دکان اسٹارٹ کیتی تو میں نے بہت ہی کم خرچ میں اپنی دکان اسٹارٹ کیتی بہت ہی کم بجٹ میں مطلب دس سے پندرہ ہزار روپے میں اپنی دکان اسٹارٹ کیتی اور جو فنیچر تھا دوستو وہ بھی ایک ٹیمپریری فنیچر تھا مطلب بہت ہی پرانا فنیچر تھا اور کہیں کہیں پر جو میں نے سامان رکھنے کا جو فنیچر ہوتا ہے جو لکڑی ہوتی ہے وہ بھی میں نے کچھ جگاڑ کر کے بسکٹ کا بندوبست کیا ہوا تھا جو ڈریسنگ ہوتا ہے جو پرانا ڈریسنگ تھا ہمارا تو وہاں کی جو درازے ہوتی ہے اسے توڑ کر میں نے بسکٹ رکھنے کا ایک شوکیسہ بنائے ہوا تھا تو اسٹارٹ میں دوستو اگر آپ بھی کرانے دکانے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ سوچ رہے ہو اور آپ بھی گھر بیٹے کچھ کمانا چاہتے ہو تو یہ مس سوچے کہ آپ کو اسٹارٹ سے ایک اچھی دکان چاہیے ایک اچھا فنیچر چاہیے بس آپ فوکس رکھئے کہ آپ کی سیل زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائے تو اس کے لئے دوستو میں اپنے چینل پر ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں اور آپ کو ٹپس بتاتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ بھی اپنی دکان کو ایک اچھی طریقے سے چلا سکتے تو دوستو آپ یہ مس سوچے کہ آپ کو نئے فنیچر چاہیے آپ یہ سوچئے کہ اچھی سیل ہو اور اچھے گھرہک بنے زیادہ سے زیادہ گھرہک بنے تو آپ اس پر فوکس رکھئے گھرہک کو کیا سامان چاہیے وہ آپ سامان کو پورا رکھئے گھرہک آپ کے دکان میں فنیچر دیکھنے نہیں بلکہ آپ سے جو سامان لینے آئے گے وہ سامان اس سے چاہیے ہوگا اور آپ کے دکان پر ملنا چاہیے دوستو میں نے جب اسٹارٹ کی تھی اپنی دکان تو میں نے فنیچر بلکل ہی پرانا لگایا ہوا ہے میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا بھی ہے اور دھیرے دھیرے میں امپرو کر رہا ہوں اور میں آپ کو اس ویڈیو میں جو شوکیس میں نے بنایا ہوا ہے جو میں نے ابھی بنوایا ہے شوکیس بسکیٹ رکھنے کا وہ کتنے میں بنائے اور کتنا پرائز مطلب کتنا کوشٹ آ جاتا ہے تو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اگر آپ بھی کرانے دکان سے ریلٹیڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو یا پھر آپ بھی ایک شوکیس بنوانا چاہتے ہو تو بنے رہے ویڈیو میں اور آپ کو بتانے والا ہوں کتنے میں یہ بنائے دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک لکڑی لانی ہوتی ہے جو لگ بگ ایک ہزار روپے میں آپ کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ تھوڑا بہت کیل وغیرہ یہ آ جاتی ہے ایک ہزار روپے میں آپ کی لگ بگ لکڑی وغیرہ کیل وغیرہ یہ آ جاتی ہے اور ساتھ میں دوستو ایک پلائی اور آتی ہے جو لاشٹ میں پیچھے کی اور لگنے والی ہے وہ بھی آپ کے دو سو یا ڈیڑھ سو روپے کی آ جاتی ہے اور دوستو اس میں جو شیصہ لگا ہوا ہے تو لگ بگ وہ چار سو پانسو روپے کا شیصہ آ جاتا ہے اور ساتھ میں چینر بھی آتی ہے اور چینر بھی اس میں لگائی جاتی ہے یہ دیکھے جو پیچھے گا یہ بھی سو ڈیڑھ سو روپے کی پلائی آ جاتی ہے اور دوستو یہ چینل ہے جو یہاں پر دکھائی دے رہی ہے یہ بھی آپ کو سو ڈیڑھ سو روپے کی مل جاتی ہے تو کل ملا کے اس میں جو ہے پندرہ سو سولہ سو روپے کا جو آپ کا سامان ہے وہ آ جاتا ہے اور جو مزدور ہے جو یہاں پر یہ بنا رہا ہے اس کام کو تو یہ آدھے دن میں تیار ہو گیا تھا تو اسے بھی دھائی سو تین سو روپے چاہیے ہوتے اور تین سو روپے اسے ملا کے لگ بگ دو ہزار یا اٹھارہ سو روپے کا مان کے چلتے ہو تو دو ہزار روپے میں آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ اس میں اور کلر وگیرہ یا پھر آپ اس میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں مائی کا وگیرہ آپ لگواتے ہو تو دو ہزار روپے کا کم سکم اس میں کھڑچا آ جائے گا تو میں نے ابھی سیمپل یہ بنے وایا ہوا ہے کیونکہ دھرے دھرے ہی میں اپنا جو دکان ہے سارا فنیچر اس طرح سے بنوا لوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ہزار روپے میں کمپلیٹ ہو گیا ہے اور دوستو یہ بلکل سیف لی ہے اس میں چونے وگیرہ بھی نہیں جائے گا کیونکہ چونے وگیرہ چونے جو ہے بہت سارے بسکٹ جو ہے کھا لیتے تھے تو اس طرح سے اگر آپ اس میں کلر وگیرہ بھی کرواتے ہو تو یہ دو ہزار روپے میں بلکل بن کر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو پہلے ایسا تھا اور اب ایسا تو ویڈیو پسند تھا پلیز لائک کر دینا اور چینل کو سبسکر